نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہماجر پردیش کی دن بھر کی تاجہ خبروں کے ساتھ تو اس سے پہلے خبروں کے سلسلے کو شروع کریں آپ سے نوید رہے ہیں چنل کو آپ جرور سبسکرائی کریں تو پیشیں آج دن بھر کے مکھے سمجھا مٹر کے آدھی فصل خراب کم دا ملنے سے کسان مایوس کلو زلے کی منڈیوں میں مٹر کے دا میں بھاری گراوٹ آئی ہے بارش کی وجہ سے کلو میں مٹر کی پچاس پرتیشت فصل خراب برواد ہو چکی ہے کالا داگ پڑ گیا ہے جس سے بیپاری مٹر کو سستے داموں میں ہی خرید رہے ہیں بتا دیں کی سیپ پلم پر اولوں کی مار کے بعد اب مٹر کے داموں میں گراوٹ سے کسانوں پر دہری مار پڑ رہی ہے بتا دیں کی شروعاتی دور میں مٹر کے اچھے دام ملے تھے شروعات میں مٹر پچاسے ساٹھ روپے پرتی کلو بکا تھا لیکن اب کسانوں کو مناسب دام نہیں مل رہے ہیں شنیوار کو اے گریڈ کا مٹر بیس سے تیس روپے جبکی بی گریڈ مٹر پانچ روپے پرتی کلو تک بکا اوچیت دامنا ملنے سے کسانوں میں مایوسی چھا گئی ہے ہارٹ کوٹی مندر میں پوجا کرنے پہنچی پریٹی چنٹا بچوں کا مونڈن سنسکار کروایا بولیوڈ ابھی نیتری پریٹی چنٹا نے پریوار سہیت ہارٹ کوٹی مندر میں پوجا ارچنا کی ہے دوران ان کی ماتا نیل پرہا چنٹا پتی دونوں بچے بھائی دیپک چنٹا بھی موجود رہے مندر میں پریٹی نے اپنے بیٹے بیٹی کا مونڈن سنسکار کروایا پوجا کے بعد قریب ایک گھنٹہ ہارٹ کوٹی لوک ننمار بیفا کے ریسٹ ہاؤس میں رکے ہوتل میں ویشیہ وریتی کے آروپ میں مینیجر اور یوپتی گرفتار کانگڑا زلہ میں پولیس تھانہ ڈمٹال کے تحت گاؤں بھدھوریہ میں پولیس نے ویشیہ وریتی کے آروپ میں ہوتل مینیجر اور ایک یوپتی کو ہراست میں لیا ہے پولیس نے ہوتل مینیجر کے خلاب بیوہن دھاراؤں کے تحت ماملہ درج کر گرفتار کر آگامی کاروائی شروع کر دی ہے پولیس کو گپت سوچنا ملی تھی کہ ہوتل میں ویشیہ وریتی کا دھندہ کروایا جارہا ہے اس پر ڈمٹال پولیس کے تھانہ پرباری کلیان سنگھ نے اپنی ٹیم سہیت ہوتل میں دبش دی وہیں چھاپے ماری کے دوران پولیس نے ہوتل مینیجر ارنکوما نیواسی سنولی کھرد تحصیل وہ پالی زلہ پانیپت کو ایک لڑکی کو ویشیہ وریتی کرواتے ہوئے رنگے ہاتھ کو گرفتار کیا ہوتل میں سرچ ابھیان کے ادھت آروپی سے نگدی بھی برامت کی گئی ہے بتا دیں کہ ایس پی نورپور اشوک رتن نے بتایا کہ پولیس نے ہوتل مینیجر اور ایک یوپتی کو گرفتار کر آگامی کاروائی شروع کر دی ہے اب ہارنکر پیڑی سے دوشکرم کی آروپی کی آگریم جمانت یا چگہ خارج زلہ دالت شملا نے پیڑی سے دوشکرم کی آروپی کی آگریم جمانت یا چگہ خارج کر دی ہے پانیپت نیواسی سریندر کو آگریم جمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس پر گھمبیر آروپ لگائے گئے ہیں ویشیش نے ایدھیش پوکسو شملا نے یا نیرنے سنیا آروپی کے خلاب بھارتیہ دنڈ سہیتا کی دھارہ 343, 346, 376, 120B اور پوکسو ادھنیم کی دھارہ 4 ایم 16 کے تحت پلیس آنا روڑوں میں ماملہ درج ہے وہیں پیڑیت کے پیتا کی شکایت پر پلیس نے ماملہ درج کیا ہے 19 اکتوبر 2022 کو پیڑیت روز کی طرح سکول گئی تھی شام کو جب وہ واپس نہیں آئی تو پیتا نے پلیس کو گمشودگی کی ریپورٹ کروائی پلیس نے 6 نومبر 2022 کو سونیپت سے پیڑیت کو ڈھونڈ کر پریجنوں کو سوپا تھا پلیس جانچ میں پایا کہ پیڑیت کی سہیلی نے اسے بھلا فسلا کر چنڈگر لائیا اور اس کے بعد آروپی کے حوالے کیا سی ایم کو کول کرتے ہی شروع ہوا ریس کی اوپریشن پانچ ہیمانچلی چھاتر مانیپور سے سرکشت نکلے ہیمانچل پردیش کے مکہ منتری سکھ ویندر سنگھ سکھو ایک بار پھر سنکر موچک کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئے ہیں دراصل مانیپور ہنسا کے بیچ ہیمانچل پردیش کے بچوں نے ریوار شام 7 بجے مکہ منتری کو فون کر وہاں سے ریس کیو کرنے کے لیے مدد مانگی اس پر مکہ منتری نے پرند پانچ بچوں کو انفال ایسٹ سے ریس کیو کروایا جن میں ایک لڑکی بھی شامل ہے وہیں ان میں سے تین بچے نائیٹی کے جبکی دو نیشنل سپورٹس یونیورسٹی مانیپور کے بیدار تھی ہیں ریس کیو کیے گے بچوں میں سے سیمرن، سوجل، کونڈل، اشوینی، کمار منڈی، نوانگ، شیرنگ، کلو اور کیشب سنگھ، ہمیرپورزیلا کا رہنے والا ہے سرپلس پول سے بھرے جائیں گے بہنی بھیبہاگوں کے خالی پد، آترکت مکہ، سچی، ویٹ نے جاری کیے نردیش راجی کی سرکاری بھیبہاگوں کے خالی پڑے پدوں کو دوسرے بھیبہاگوں کے سرپلس پول سے بھرا جائے گا اس کے لئے پردیش منتری منڈل سے منجوری لی جائے گی ایسے پدوں کو ویت بھیباگ کے دھیان میں لائے جائے گا اترکت مکھے سچی بیت نے سبھی پرشاشنک سچیبوں کو نردیش جاری کیے ہیں کہ سمبندیت بیواغوں کے پرشاشنک سچیب جو رکت پدوں کو بھرنے کے اچھک ہیں وہ بیت بیواغ کو ایک پرستا بھیجیں گے جس میں سرپلس پول سے ایسے پدوں کو بھرنے کی پراسنگیتہ کو سپس کیا جائے گا راجے سرکار نے پیجل سروتوں سے لیے پانی کے سیمپلوں کی مانگی ریپورٹ ہمارچل پردیش سرکار نے جل شکتی بیواغ سے پیجل سروتوں سے لیے پانی کے سیمپلوں کی ایک سب تہہ میں جانچ ریپورٹ مانگی ہے لوگوں کو سچ پانی مرسا کے اس کے لیے جل شکتی بیواغ نے پردیش میں جاگروکتا ابھیان چلیا ہے سرکار نے جل شکتی بیواغ کو سرکاری اور گیس سرکاری سکولوں سے بھی پانی کے سیمپل لینے کے نردیش دی ہیں وہیں ابھیان کے دوران لیپ ٹیسٹ کے مادہم سے ساروجینک جل ویترن پرنالی کے تحت پانی کے تیرہ ہجار چھہ سو ستر کے نمونوں کی جانچ کی جائے گی ڈیلیوری پوائنٹ کے تحت نو ہجار سینتیس گاؤں میں بھی پرتیک گاؤں کے دو گھروں سے پانی کے نمونے جانچے جائیں گے اس کے علاوہ فیلڈ ٹیسٹ کیٹ کے مادہم سے بارہ ہجار نو سو پچھتر سکولوں ایم تیرہ ہجار تین سو ستائیس سانگنباڑی کے اندروں سے بھی پانی کے نمونوں کی جانچ کی جائے گی پانچ ورشی ویدھی کورس کے لیے تیس جون تک کریں آن لائن آویدن کماشل پردیش ویشبیدالے کے ویدھک سنستان یونیورسٹی انسیٹیوٹ آف لیگل سٹیڈیز یو آئی ایل ایس نے شیکشنک ستر دوہجار تیس کے لیے بی اے ایل ایل بی پانچ ورشی ویدھی کورس کے لیے پرویش کی پرکریہ شروع کر دی ہے اس کورس کی ایک سو بیس سیٹوں کے لیے آن لائن آویدن کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے اس کے لیے تیس جون تک ایچھو کی ویدارتی آن لائن آویدن کر سکیں گے وہیں بارمی میں پرابت تنگ پر تیار کی جانے والی میریٹ کے ادھار پر اس کورس میں پرویش دیا جائے گا اسی مہینے کے انتیم سپتہہ میں گھوشت ہوگا دسمی وو بارمی ککشا کا پرکشا پرنام سکول شکشا بارمی اور پھر دسمی ککشا کا پرکشا پرنام کی گھوشنا کرے گا دونوں ککشاؤں کے ایزلٹ میں تین چار دن کنترال ہوگا وہیں بارمی نے ٹوپرز کو میڈل وو سرٹیفگیٹ دے کر سمبانت کرنے کے لیے سندھر میں ٹیم بنا دی ہے میڈل کیسا ہوگا اور اس کے سائز بھار میریٹ سرٹیفگیٹ کے پاروپ پر ٹیم نے کارے کرنا شروع کر دیا ہے پانچ سب انسپیکٹر سہیت سولہ ایسائی پداؤن تیناتی کے آدیش بھی جاری ہیماچل پولیس بیبھاگ نے پانچ سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر اور سولہ ایسائی کو سب انسپیکٹر پد پر پداؤنتی دی ہے ان کے تیناتی کے آدیش بھی جاری کیے گئے ہیں سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر بنے کولدیف چند کو راجے سی آئی ڈی مہندر پول کو کانگڑا رام رتن کو راجے ویجلینس ویپن چودری کو ویلاسپور اور راگو بھیر سنگھ کو راجے سی آئی ڈی میں تیناتی دی گئی ہے ایچار ٹی سی چالک پریچالکوں کو ملا دو مہینے کا آور ٹائم ایچار ٹی سی میں ڈرائیور یونین کی چتاونی کے بعد نیگم کے چالک پریچالکوں کو دو مہینے کا نائٹ آور ٹائم کی راشی کا بھوکتان کر دیا گیا ہے چالک وہ پریچالکوں کو فروری دو ہزار تیس اور فروری دو ہزار انیس کا نائٹ آور ٹائم جاری کیا گیا ہے وہیں کرمچاریوں کو اپریل مہینے کا ویتن بھی جاری کر دیا گیا ہے ایچار ٹی سی ڈرائیور یونین نے نیگم پروندر کو چتاونی دی تھی کہ یعنی چھ مہین تک انہیں نائٹ آور ٹائم کی راشی ایڈوانس میں نہیں دی جاتی ہے تو سات مہین سے نائٹ آور ٹائم نہیں کریں گے دوسرے آپ کو بتا دیں کہ یونین پدادگاریوں نے بتایا کہ ایچار ٹی سی کے چالک پریچالکوں کو 41 مہینے کی نائٹ آور ٹائم کی راشی دے ہے یہ راشی قریب 65 کروڑ روپے کے آس پاس ہے اس کے علاوہ ایچار ٹی سی کرمچاریوں کو 50 ہزار روپے ایریر کی پہلی قیسط بھی جاری نہیں کی گئی ہے نہ ہی ابھی تک ڈی اے ملا ہے اس کے علاوہ میڈیکل بیلوں ریورسمنٹ کا بھوکتان کیا جانا بھی ابھی باقی ہے تو یہ ہیں دن بھر کے مکھے سماچار تو پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چینل کو آپ جرور سبسکرائب کریں دھنیواد